الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم سورہ عراف کی آیت 132 سے درس کی پیدا کر رہے ہیں اس سے پیچھے زمین پر خدا کی دینونت کے واقعات سے قریش کو انظار کیا گیا میں یہ ارز کر چکا ہوں اور کئی بار توجہ دلا چکا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر اصلا انظار قیامت کے لئے آتے ہیں قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے بارے میں ایک یوم حساب کے بارے میں لوگوں کو متربع کر دیا جائے خبردار کر دیا جائے اس پر کئی پہلوں سے استدلال کیا جاتا ہے قرآن مجید میں سب سے زیادہ دینونت کے ان واقعات سے استدلال کیا گیا ہے جو رسولوں کے ذریعے سے پیش آئے اور جو ضروریت ابراہیم سے متعلق خدا کے معاملے کی بنیاد پر سمجھے جا سکتے ہیں اس سے پیچھے دونوں ہی سے استدلال کیا ہے یعنی اس چیز سے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبر جو رسول دنیا کی مختلف قوموں میں بھیجے ان کے آنے کے بعد کس طرح اسی زمین پر جزا و سزا برپا ہوئی اور پھر یہ بتایا ہے کہ ہم نے ایک امت کا انتخاب کیا یہ امت ضروریت ابراہیم تھی اس کی ایک شاخ بنی اسرائیل کو پہلے موقع دیا گیا اور دوسری شاخ اب مارز امتحان میں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہاں دوسری شاخ کے سامنے یعنی قریش کے سامنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے سامنے یہ سرگزشتیں بیان کی جا رہی ہیں یعنی ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے جو لوگ منتخب کیے گئے تھے ان کے بارے میں اللہ کا قانون یہی تھا کہ وہ اس کے اہد و میساق کی پابندی کریں گے تو اس کے نتیجے میں سرفرازی حاصل ہوگی اور اگر اس اہد و میساق کی خلافوردی کریں گے یعنی اللہ تعالی نے جو ذمہ داری ان کو دی ہے اس سے فرار اختیار کریں گے اس کے تقاضے پورے نہیں کریں گے نماز کا احتمام نہیں رکھیں گے آنے والے پیغمبروں کی تائید اور رسرت نہیں کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دنیا ہی میں ان کو ان کے جرائم کی سزا دی جائے گی یہ پیچھے بیان ہو گیا اور خاص طور پر بنی اسرائیل ہی کو خطاب کر کے اور ان کی حقیقت واضح کرتے ہوئے بیان ہو گیا کہ ہم نے پداہی سے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ تمہارے اوپر اگر سرکشی اختیار کرو گے تو ایسے لوگ قیامت تک مسلط ہوتے رہیں گے جو تمہیں ترہ ترہ کی عذاب دیں گے یہ اس سے پہلے زیر بحث آ چکا ہے تو دینونت کا یہ پہلو ظاہر ہے کہ ضروریت ابراہیم سے متعلق ہے اور پھر ضروریت ابراہیم میں بھی اگر کہیں رسول آئے ہیں جیسے کہ بحمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست بنی اسماعیل میں ہوئی سیدنا مسیح علیہ السلام کی بیست بنی اسرائیل میں ہوئی تو رسولوں کی دینونت کا بھی ظہور ہو گیا یہ دونوں چیزیں اس قوم یا اس امت یا ضروریت ابراہیم کے لیے گویا ساتھ ساتھ چل رہی ہیں دونوں قوانین کا اطلاق ان پر ہوتا رہتا ہے اور اس کے مختلف مظاہر سامنے آتے رہتے ہیں یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا الہ یوم القیامہ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ تاریخ گواہی دیتی ہے کہ جب رسول آئے تو دینونت کا ظہور کس طرح ہوا بنی اسرائیل کی پوری داستان گواہی دیتی ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا رہا اس وقت کیا ہو رہا ہے اور بنی اسماعیل کی سرگزشت بتا رہی ہے کہ اللہ کا قانون اس معاملے میں کیا ہے اسی کو بنیاد بنا کے سورہ تین میں یہ فرمایا تھا کہ یہ بتاؤ کہ اس سب کچھ کو دیکھنے کے بعد فَمَا يُقَذِّبُكَ بَادُ بِدِّينَ قیامت کے بارے میں کیا کوئی ادنا تردد بھی باقی رہتا ہے کیا چیز پھر قیامت کے بارے میں تمہیں جھٹلائے گی یعنی یہ تو ایک ایسی حقیقت بن چکی ہے کہ جس کی شہادت سفے گیتی پر سبت ہے اور انسان جب چاہے اس کو پڑھ سکتا ہے یہ پورا معاملہ اس سے پیچھے اس سورہ میں بہت تفصیل کے ساتھ زہر بیس آیا ہے اس کے بعد اب بات کو اٹھایا اور اٹھا کر اب اس عہد کا حوالہ دیا ہے جس میں اللہ تعالی نے انسانوں کی پیدائش سے پہلے ان سے اپنا تعرف کرایا تھا اور ایک میساک لیا تھا اس سے اب ہم شروع کر رہے ہیں ارشاد فرمایا وَإِذَا خَذَا رَبُّكَ مِن بَنِي عَادَمَ مِن زُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ عَنفُسِهِمْ عَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا اَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّا كُنَّا نَحَاذَا غَافِلِينَ اے پیغمبر انہیں وہ وقت بھی یاد دلاؤ جب تمہارے پربردگار نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کو نکالا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ ٹھہرایا تھا اس نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں انہوں نے جواب دیا ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں ہم اس کی گواہی دیتے ہیں یہ ہم نے اس لیے کیا کہ قیامت کے دن تم کہیں یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر ہی رہے اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ ساری کی ساری بات کس پہلو سے ہو رہی ہے یعنی قیامت کے دن کہیں تم یہ کہنا دو وہی انذار قیامت کا مضمون ہے اسی کو موقت کیا جا رہا ہے پیغمبروں کی سرگزشتوں کے حوالے سے بنی اسرائیل کی سرگزشت کے حوالے سے اور اب اس عہد کا حوالہ دیا ہے اس پر میں نے لکھا ہے زمین پر خدا کی دینونت کے واقعات سے استدلال کے بعد اب یہ قریش کو اس عہد فطرت کی یاد دہانی کرائی ہے جس کی بنیاد پر تمام بنی آدم قیامت کے دن مصول ٹھرائے جائیں گے اور خدا کی بارگاہ میں کوئی شخص یہ غزر پیش نہیں کر سکے گا کہ اسے کسی پیغمبر کی دعوت نہیں پہنچی یا اس نے شرک والعلہات کے ماحول میں آنکھ کھولی تھی اور خدا کی اقرار اور اس کی توحید کے تصور تک پہنچنا اس کے لئے ممکن نہیں تھا دو باتیں قرآن مجید دینونت کے بارے میں جزا و سزا کے بارے میں بالکل واضح کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا ہے ان کو شعور دیا ہے وہ صرف یہ نہیں کہ اپنے کھانے پینے کی کچھ جبلتیں لے کر آئے ہیں ان کے اندر اخلاقی شعور بھی رکھا ہے اور یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک فطرت عطا فرمائی ہے جس فطرت میں اگر اخلاقیات کے مبادی الہام ہیں تو ساتھ ہی خدا کا تصور بھی الہام کیا گیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا کے لفظ سے انسان واقف ہوتا ہے یا وہ ایک ذات کی حیثیت سے اس سے واقف ہوتا ہے وہ جس وقت آنکھ کھولتا ہے شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو اپنے مخلوق ہونے کے احساس سے بلکل بدی ہی طور پر اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ میرا خالق کہاں ہے اس وقت اسے جواب دیا جاتا ہے جس وقت سیدنا آدم علیہ السلام نے شعور کی آنکھ کھولی تو اسی کیفیت میں کھولی یعنی جیسے ہی شعور کی آنکھ کھولے گی تو سب سے پہلے انسان اپنے آپ سے آگاہ ہوگا بعض عارفین جو یہ کہتے ہیں نا کہ من عرفہ نفسہو وہ یہی بات ہے سب سے پہلے وہ اپنے آپ سے واقف ہوگا اور اپنے آپ سے واقفیت کا مطلب ہے اپنی حقیقت سے واقف ہونا اور ہماری حقیقت کیا ہے ہمارا مخلوق ہونا یعنی یہ وہ چیز ہے جس کے لیے کسی استدلال کی ضرورت نہیں جس طرح قیامت پر گفتگو ہو سکتی ہے موت کے لیے کسی استدلال کی ضرورت نہیں وہ ایک واقعہ ہے جس کے بارے میں ہم ایزان کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں یعنی اس سے پہلے بھی آتی رہی ہے اب بھی آئے گی یہ غیر کو بھی آنی ہے اور مجھے بھی آنی ہے بلکل اسی طریقے سے ہماری فطرت اس بات کی شہادت دیتی ہے اور اس میں کبھی کوئی غلط فہمی انسان کو نہیں ہوتی کہ میں ایک مخلوق ہوں یعنی میں بنا ہوا ہوں یہ چیز اقلی لحاظ سے چونکہ انسان شعور کے ساتھ ایک اقلی وجود ہے اقلی لحاظ سے اس چیز کو لازم کر دیتی ہے کہ یہ سوال اس کے سامنے کھڑا ہو جائے کہ میں مخلوق ہوں تو خالق کون اس کا جواب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے دیا گیا سورہ شورہ میں یہ بتایا ہے کہ اس وحی کے کئی طریقے ہوتے ہیں پردے کے پیچھے سے آواز آتی ہے جس کی مثال سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا کلام ہے یا یہ کہ دل میں القا کر دیا جاتا ہے جس طرح کہ بہت سے پیغمبروں کے ساتھ ہوا ہے فرشتہ بھیجا جاتا ہے وہ القا کرتا ہے تو صورتیں مختلف ہوتی ہیں یہ سلسلہ جیسے ہی استفاق کے بعد آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا تو گویا جو باطن کے اندر سے آواز اٹھی تھی میں مخلوق ہوں خالق کون اس کا جواب مل گیا اس طرح سے انسان نے اپنے اس اہد فطرت یا الہام فطرت کے تقاضے کو جب پورا ہوتے دیکھ لیا تو ایک روایت کی حیثیت سے آگے نسلوں میں منتقل کر دیا یہ تصور نسلن بعد نسلن انسانوں کے ہاں موجود رہا ایک آسمانی خدا ہمارا پروردگار ہمارا خالق مختلف تہذیبوں میں مختلف زبانوں میں یہ اسی طریقے سے انسان کے لیے ایک معلوم معروف بات کی حیثیت سے اس کی میراس بنتا رہا ہے اس کی یہاں وضاحت کی ہے کہ اس کی پدا محض بہی سے نہیں ہوئی بلکہ اس کے لیے جو بنیادی تصور ہے وہ تو اصل میں انسان کے باطن کے اندر وضیعت کیا گیا ہے الہام کیا گیا ہے بلکل اسی طریقے سے جس طرح خیر و شر کا شعور خیر و شر کے شعور کا معاملہ بھی یوں نہیں ہے کہ انسان جس وقت شعور کی آنکھ کھلتا ہے تو گویا خیر اور شر کی الفاظ ان کے بیان کے طریقے سب زبان پر خب خود جاری ہو جاتے ہیں اس میں بھی معاشرہ مدد کرتا ہے اسی طریقے سے آدم علیہ السلام کی یہ مدد آسمان سے کی گئی اور اس کے بعد جب یہ روایت بن گئی تو اب ماں باپ اساتذہ معاشرہ پہلے سے موجود تصورات اس چیز کو نمائع کر دیتے ہیں البتہ تنقیح کی بعض اوقات ضرورت پڑتی ہے اور وہ انسان جس طرح دوسرے علوم کی کرتا ہے اس طرح اس معاملے کی کرتا رہتا ہے تو اس کو بیان کیا ہے میں نے یہاں زمین پر خدا کی دینونت کے واقعات دینونت جزا و سزا زمین پر خدا کی دینونت کے واقعات سے استدلال کے بعد اب یہ قریش کو اس اہد فطرت کی یاد دہانی کرائی ہے یعنی یہ چیز الہام کیسے کی گئی تھی کیسے میرے وجود کے بطون میں آماک میں اتری ہوئی ہے کیسے میں اس کو دریافت کرنے کے لیے مجبور ہوں تو اس اہد فطرت کی یاد دہانی کرائی ہے جس کی بنیات پر تمام بنی آدم قیامت کے دن مسئول ٹھرائے جائیں گے یعنی انسانوں سے جب اللہ کی پروردگار عالم کی ان کے خالق کی ملاقات ہوگی قیامت کے دن ملاقات ہوگی تو انہیں جواب دے ٹھرائے جائے گا اب جواب دے میں ظاہر ہے کہ ہر قوم میں رسولوں کی دعوت ضروری نہیں پہنچی ہو ضروری نہیں کہ پہنچ گئی ہو اور بعد میں محفوظ رہی ہو ضروری نہیں کہ محفوظ بھی رہی ہو لیکن اس کے بعد والدین نے یا معاشرے نے ان کو منتقل بھی کیا ہو تو یہ سارے چونکہ امکانات پیدا ہو جاتے ہیں اور اس وقت بھی ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ دنیا میں موجود ہیں تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ احتمام کیا کہ انسان کی فطرت کے اندر وہ چیز رکھ دی قریش کو اس اہد فطرت کی یاد دہانی کرائی ہے جس کی بنیاد پر تمام بنی آدم قیامت کے دن مسئول ٹھہرائے جائیں گے جواب دے ٹھہرائے جائیں گے اور خدا کی بارگاہ میں کوئی شخص یہ عذر پیش نہیں کر سکے گا کہ اسے کسی پیغمبر کی دعوت نہیں پہنچی یہ سوال عام طور پر کیا جاتا ہے کہ بہت سے علاقے ایسے ہیں بہت سے تہذیبیں ایسی ہیں تاریخ سے بھی بعض چیزوں کے شواہد ملتے ہیں کہ پیغمبروں کی دعوت نہیں پہنچی تو ایسا ہو سکتا ہے اب ظاہر ہے کہ پھر کیا انسان عذر پیش کر سکے گا فرمایا کہ نہیں کر سکے گا اس لیے کہ پیغمبروں کی ہدایت تفصیل کرتی ہے وہ اپدا نہیں کرتی اپدا تو انسان کے اقلی وجود اور اخلاقی وجود کے اندر ہو چکی ہے اس کی بنیاد پر وہ جواب دے ہو جاتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ پھر تفصیلات کی جواب دے ہی نہیں ہوتی یعنی میرے اندر اگر اخلاق کا شعور موجود ہے تو ممکن ہے کہ میں بعض تعین کے معاملات میں غلطی کروں اسی طریقے سے میرے اندر اگر خالق کا شعور موجود ہے تو یہ ممکن ہے کہ میں اس کا نام رکھنے میں میں اس کی صفات بیان کرنے میں میں اس کی سنن کو سمجھنے میں غلطی کروں لیکن ایک بنیادی اجمالی تصور موجود ہوگا اور خدا کی بارگاہ میں کوئی شخص یہ عذر پیش نہیں کر سکے گا کہ اسے کسی پیغمبر کی دعوت نہیں یا پہنچی یا اس نے شرک اور الہاد کے ماحول میں آنکھ کھولی تھی اور خدا کے اقرار اور اس کی توحید کے تصور تک پہنچنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا یہ عذر پیش کیے جا سکتے تھے قرآن نے بتایا کہ نہیں پیش کیا جا سکیں گے یعنی یہ عذر تو پیش کیا جائے گا کہ پیغمبر کی دعوت نہیں پہنچی اس لیے میں ذات و صفات کے معاملے میں سننِ الہیہ کے معاملے میں غلطی کر گیا یہ عذر پیش کیا جا سکے گا یہ عذر پیش کیا جا سکے گا کہ بنیادی اخلاقی تصورات پر جو شریعت قائم ہوتی ہے یا اللہ تعالیٰ بعد ہدایات دیتے ہیں جس کو شرع یا قانون کہا جاتا ہے میں اس سے واقف نہیں ہو سکا مجھ تک خدا کے کسی پیغمبر کی ہدایت کیونکہ نہیں پہنچی تو میں تفصیل اور قائم کے معاملے میں غلطی کر گیا یہ سب چیزیں پیش کی جا سکتی ہیں اور بہت سے لوگ اپنا یہ عذر پیش کریں گے قریش کے لیے بھی ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ تھا کہ ایک لمبے عرصے تک ان کے ہاں پیغمبر نہیں آئے تھے خود قرآن مجید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ کہا ہے کہ ما کنت تدریم الكتاب واللعیمان اللہ تعالیٰ کی شریعت کو تعین کے ساتھ تمہارے لوگ نہیں جانتے تھے تم بھی واقف نہیں تھے یہی صورتحال ایمانیات اور ان کی تفصیلات کی ہے تو یہاں ظاہر ہے کہ وہ مجمل پہلو مراد نہیں ہے بلکہ وہ تفصیلات مراد ہیں جو مثال کے طور پر بنی اسرائیل یا اہل کتاب کے ہاں موجود تھیں لیکن ان امیوں کے ہاں اور اسی وجہ سے یہ امی کہلاتے تھے یا بنی اسماعیل کے ہاں یا قریش کے ہاں موجود نہیں تھیں تو ان کو یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معاخصے کی بنیاد پوری انسانیت کے لیے کیا ہے وہ اہد فطرت جو اللہ تعالیٰ نے لیا تھا اور جو الفاظ کی صورت میں تو نہیں لیکن احتیاج کی صورت میں سوال کی صورت میں انسان کے شعور پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد بس دو لفظی بولنے کی ضرورت ہوتی ہے جس طرح پیاس لگی ہو اور آدمی نہ جان پا رہا ہو کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ کس سے بجے گی اور آپ پانی کا گلاس پیش کر دیں پھر اس کے بعد کسی استدلال کی ضرورت نہیں رہتی اسی کو بعض اہل علم نے اس طرح تعبیر کیا کہ یہ تو گویا تصور سامنے آنے کے بعد ایسے ہی ہے کہ کفلِ عبدت کھل گیا اب اس کے کھل جانے ہی سے استدلال کیا جائے گا کہ جن نمبروں کے ساتھ یہ کھلا ہے وہی حقیقت میں اس کو کھولنے کے نمبر تھے یہ محمد سلج گیا بات واضح ہو گئی احتیاج پوری ہو گئی جو کچھ اندر سے آواز آ رہی تھی اس کا جواب مل گیا تو فرمایا کہ یہ وہ مقصد ہے جس کے لیے یہ اہد لیا گیا تھا قرآن نے اس اہد کو جس طریقے سے پیش کیا ہے اس سے واضح ہے کہ یہ محض تمثیلی انداز بیان نہیں ہے بلکہ اسی طرح کے ایک واقع کا بیان ہے جس طرح عالم خارجی میں واقعات پیش آیا کرتے ہیں یعنی ایک واقعہ ہے جس کو قرآن نے بیان کیا یہ محض کسی اہد کی یا الہام فطرت کی تمثیل نہیں ہے الفاظ یہی بتا رہے ہیں واقعہ پیش آیا اور واقعات پیش آتے ہیں لیکن جب تک ہمارا شعور بیدار نہیں ہوا ہوتا اس وقت تک وہ واقعات ہمارے لیے اس طرح حافظے پر مرتسم نہیں ہوتے یا ان کی یاد اس طرح باقی نہیں رہتی اس کو میں نے ایک مثال سے سمجھایا ہے قرآن نے اس اہد کو جس طریقے سے پیش کیا ہے اس سے واضح ہے کہ یہ محض تمثیلی انداز بیان نہیں ہے بلکہ اسی طرح کہ ایک واقعہ کا بیان ہے جس طرح عالم خارجی میں واقعات پیش آیا کرتے ہیں اس سے یہ حقیقت بالکل مبرہن ہو جاتی ہے کہ خالق کا اقرار مخلوقات کی فطرت ہے یعنی کوئی مخلوق اپنے مخلوق ہونے کے احساس کے بیدار ہونے کے بعد خالق کا انکار نہیں کر سکتے یہ فطرت کا لازمی تقاضہ ہے اس سے یہ حقیقت بالکل مبرہن ہو جاتی ہے کہ خالق کا اقرار مخلوقات کی فطرت ہے وہ اپنے وجود ہی سے تقاضہ کرتی ہیں یعنی مخلوق اپنے وجود کے اس احساس کے بعد کہ وہ مخلوق ہے یہ تقاضہ اقلی تقاضہ پیدا کر دیتی ہے کہ وہ خالق کی محتاج ہے وہ اپنے وجود ہی سے تقاضہ کرتی ہیں کہ خالق کی محتاج ہے ان کے لیے خالق کا اس بات پیش نظر ہو تو کسی منطقی استدلال کی ضرورت نہیں ہوتی یعنی کسی مخلوق کو جو اپنے مخلوق ہونے کا شعور رکھتی ہے کسی باہر سے خارجی منطقی استدلال کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بتانے کے لیے کہ تمہارا ایک خالق ہے یعنی یہ مجھے تو ضرورت ہے کہ میرے سامنے اگر ایک کرسی پڑی ہے تو استدلال کر کے بتایا جائے کہ اس کا ایک خالق ہے مجھے اپنے وجود کے بارے میں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے میں اس کا شعور اور اس کا احساس اپنے بتون میں رکھتا ہوں اور میرے اقلی شعور کے ساتھ ہی وہ میرے وجود کا حصہ بن جاتا ہے ان کے لیے خالق کا اس بات پیش نظر ہو تو کسی منطقی استدلال کی ضرورت نہیں ہوتی صرف متنبع کرنے اور توجہ دلانے کی ضرورت ہوتی ہے یعنی انذار کرنا پڑتا ہے تنبیح توجہ بیدار کرنا یعنی انسان کو صرف یہ بتانا پڑتا ہے کہ غور کرو تم مخلوق ہو بس اس سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت نہیں باقی سب کچھ لازمی تقاضوں کے طور پر سامنے آ جائے گا صرف متنبع کرنے اور توجہ دلانے کی ضرورت ہوتی ہے اس میں شبہ نہیں کہ انسان بعض اوقات انکار کر دیتا ہے یعنی ایسا ہوتا ہے کہ ضرورت تو صرف توجہ دلانے ہی کی تھی لیکن انسان انکار کر دیتا ہے لیکن یہ محض مقابرت ہے یعنی اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے تو اس انکار کی جیسے ہی تحلیل کی جائے گی واضح ہو جائے گا کہ یہ انکار محض زد ہے مقابرت زد ہے لیکن یہ محض مقابرت ہے لہٰذا جس وقت انکار کرتا ہے این اسی وقت اپنے دائرہ علم میں ہر انفعال کے لیے فائل ہر ارادے کے لیے مرید ہر صفت کے لیے موصوف ہر اثر کے لیے موثر اور ہر نظم کے لیے ایک علیم و حکیم نازم کی تلاش میں سرگردہ ہوتا ہے یعنی انسان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اس معاملے میں اپنے آپ کو پھر تضاد سے بچا سکے وہ جیسے ہی مخلوقات کو دیکھتا ہے ایجادات کو دیکھتا ہے جس طرح اس کے سامنے چیزیں آتی ہیں تو فوراً علت و معلول کے اور خالق و مخلوق کے رشتے پہلا کرنا شروع کر دیتا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے سامنے انفعال کا ظہور ہو پیسیوٹی ظاہر ہو رہی ہو اور وہ اس کے پیچھے کسی فائل کو تلاش نہ کرے اس کے سامنے ارادہ آ رہا ہو اور وہ اس کے پیچھے کسی مرید ارادہ کرنے والے کے تصور کی طرف نہ بڑھے اس کے سامنے صفات کا ظہور ہو رہا ہو علم کا حکمت کا ربوبیت کا قدرت کا اور وہ اس کے موصوف سے بیگانہ ہو کر رہ جائے اس کے سامنے اثرات نمائع ہو رہے ہو جیسے کہ اس وقت کی جدید سائنس میں دسیوں وہ چیزیں ہیں کہ جن کے اثرات ہی کی بنیاد کے اوپر اس کے پیچھے ایک موصر کا تصور مانا جاتا ہے اس کے سامنے اثرات نمودار ہو رہے ہوں اور وہ ان کے لیے کوئی موصر تلاش نہ کرے اور وہ دیکھے کہ نظم ہے دیزائن ہے چیزیں معنویت رکھتی ہیں ان میں علم اور حکمت پیدا ہو رہی ہے ان کی ایک ایک چیز ترتیب میں بندی ہوئی ہے وہ ایک شہکار کی طرح وجود پذیر ہو گئی ہے اور وہ یہ خیال کرے کہ اس کے پیچھے کوئی علیم و حکیم نازم نہیں ہے یہ انسان کے پورے علم کی سرگزشت ہے ایک لمحے کے لیے بھی انسان اس طریقے سے دستبردار نہیں ہوتا چنانچہ جب وہ اپنے مخلوق ہونے کے احساس کو اپنے اندر آخری سطح پر دیکھنے کے باوجود خالق کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تو اس پر میں نے یہ ارز کیا ہے کہ یہ محض مقابرت ہے اس کا تمام علم اسی سرگردانی کی سرگزشت ہے یعنی ہر جگہ جہاں انسانی علم وجود میں آتا ہے وہ سماجیات کا علم ہو امرانیات کا علم ہو وہ سائنس کا علم ہو فلسفے کا علم ہو کیا کر رہا ہے وہی کر رہا ہے جس کی میں نے اوپر تفصیل کر دی ان فیال کے فائل تلاش کر رہا ہے ارادوں کے مرید تلاش کر رہا ہے صفات کے موصوف تلاش کر رہا ہے اثرات کے موصر تلاش کر رہا ہے اور نظم کے نازم تلاش کر رہا ہے انسان کا پورا علم انہی تعبیرات کے اندر موجود ہے کسی علم کی مثال لے لیجئے وہ اگر ایک علیم ہستی کی حیثیت سے دنیا میں کارفرما ہوتا ہے تو وہ اس سے ایک لمحے کے لیے بھی دستبردار نہیں ہو سکتا تو قرآن مجید نے توجہ دلائی ہے کہ تباری اپنی شخصیت کا شعور بھی اسی طرح موجود ہے اور جیسے تم مجبور ہو اپنے اندر سے کہ تم ان چیزوں کے لیے یہ چیزیں تلاش کرو اسی طرح مجبور ہو کے اپنے لیے خالق کو تلاش کرو اور یہ محض تلاش کے لیے گردن اٹھانے کی دیر ہے بس جواب ملے گا اور پورا وجود اس جواب کو قبول کرنے کے لیے لپک کر قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا انکار کرو گے تو مقابرت کرو گے اس کا تمام علم یعنی انسان کا تمام علم اسی سرگردانی کی سرگزشت ہے یہ عمل کی تقزیب ہے جو اس کے انکار کی حقیقت بالکل آخری درجے میں واضح کر دیتی ہے یعنی اس کو کیوں مقابرت کہا گیا ہے اس لیے کہ پھر یہ سب کچھ جو وہ علم کی دنیا میں کر رہا ہے پھر اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تو اگر وہ ادھر انکار کرے گا تو ادھر عمل اس کو خود جٹلا دے گا یعنی اس کا انکار گویا اس کے عمل کے نتیجے میں آپ سے آپ باطل قرار پا جائے گا وہ ایک تضاد کی زندگی بسر کرے گا ہمیشہ ہمیشہ کیلئے تو یہ در حقیقت اس اہد فطرت کا نتیجہ ہے اس کو قرآن نے بتایا ہے کہ فی الواقع ایک واقعہ ہوا اور اس واقعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ مقصد حاصل کرنا چاہا اے پیغمبر انہیں وہ وقت بھی یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کو نکالا اخذ ربوکا مم بنی آدم من ظہورہم ذریتہم اس پر میں نے لکھا ہے اصل الفاظ ہے مم بنی آدم من ظہورہم من ظہورہم مم بنی آدم سے بدل واقع ہوا ہے یعنی عربیت کی روح سے اس کی تعلیف یہ ہے اس سے یہ حقیقت ظاہر ہوتی ہے کہ یہ واقعہ کسی خاص دور ہی کے بنی آدم سے متعلق نہیں ہے بلکہ قیامت کے دن تک جتنے بنی آدم بھی پیدا ہونے والے ہیں ان سب سے متعلق ہے اور ارواح کے اجسام کے ساتھ اتصال کی اپنا سے پہلے ہوا ہے یعنی انسان کی اصل حقیقت کیا ہے وہ نفق روح کا نتیجہ ہے اور اس کو جو قالب دیا گیا ہے جو لباس پہنایا گیا ہے جو پیرہن عطا کیا گیا ہے وہ اس زمین سے اس مٹی سے جس کو قرآن کبھی تراب کہتا ہے کبھی تین کہتا ہے اس سے قیار ہوا ہے تو ارواح کے اجسام کے ساتھ اتصال کی اپدا کب ہوئی سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد یعنی اجسام تو پیدا ہو رہے تھے جب ان میں سے انتخاب کر کے اب ان کو انسانیت کا شعور دینے کا فیصلہ ہوا تو نفق روح کے ذریعے سے انسان کی اصل شخصیت کو اس کے اس قالب میں ڈال دیا گیا یہی عمل اصل میں اب جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت ہوتا ہے یہی عمل آدم و حبہ کے ساتھ ہوا تھا اس موقع سے پہلے تمام بنی آدم کی جو اصل شخصیتیں ہیں اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ وجود پذیر ہو گئیں یعنی اب گویا وہ اللہ تعالیٰ کے محفوظ خزانوں سے منتقل ہوتی رہتی ہیں ایک نفق روح نے در حقیقت یہ سارا معاملہ ہمیشہ کے لیے کر دیا اب ظاہر ہے کہ جیسے وہ متصل ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد ان کا شعور بیدار ہوتا ہے جسم کے نشو نما کے ساتھ ایک خاص عمر کو پہنچنے کے بعد تو یہ ساری حقیقت ان کے لیے ایک حقیقت واقعہ بن جاتی تو ارشاد فرمایا کہ وہ وقت بھی یاد دلاو جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ ٹھر آیا تھا کیسے ٹھر آیا تھا اس نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں انہوں نے جواب دیا آپ ہی ہمارے رب ہیں ہم اس کی گواہی دیتے ہیں اس کی تفصیل میں نے اس طرح کی ہے انسان کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے یعنی انسان اس دنیا میں جنت بنا کے نہیں بھیجا گیا ایک عارضی زندگی اور امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے انسان کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے اس لیے یہ واقعہ تو اس کی یاداشت سے مہب کر دیا گیا ہے یعنی چونکہ امتحان کے لیے بھیجا گیا تو وہ جو واقعہ ہوا ہمارے وجود میں آنے سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے اہد لیا اور جو واقعہ ہوا اس واقعے کی یاداشت مہب کر دی گئی ہے واقعہ ہوا ہے لیکن اس کی حقیقت اس کے صفحے قلب پر نقشر اس کے نہاں خانہ دماغ میں پیوست ہے یہ جس کا ظہور ہوتا ہے اور پھر انسان نسلن بعد نسلن اسی شعور اور اسی ظہور کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے یہ در حقیقت اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ حقیقت اس کے صفحے قلب پر دل کے صفحے پر نقش اور اس کے نہاں خانہ دماغ میں پیوست ہے اندر ڈال دی گئی ہے الہام کر دی گئی ہے وہ جان نہیں چھڑا سکتا اس سے کیونکہ اپنے مخلوق ہونے کے احساس سے وہ اپنی زندگی کے کسی ایک لمحے میں بھی دست پردار نہیں ہو سکتا اسے کوئی چیز بھی مہم نہیں کر سکتی یعنی یاداشت مہم ہے لیکن وہ جو دل کے صفحے پر چیز نقش ہے اور جو اس کے باطن میں پیوست ہے اس کو کوئی چیز مہم نہیں کر سکتی چنانچہ ماحول میں کوئی چیز مانے نہ ہو رقاوٹ نہ بن رہی ہو اور انسان کو اسے یاد دلایا جائے تو وہ اس کی طرف اس طرح لپکتا ہے جس طرح بچہ ماں کی طرف لپکتا ہے یعنی جیسے بچے کے اندر ماں کی پہچان رکھی گئی ہے بلکل اسی طرح انسان کے اندر ایک مخلوق کی حصیت تھے خالق کی پہچان رکھی گئی ہے چنانچہ ماحول میں کوئی چیز مانے نہ ہو اور انسان کو اسے یاد دلایا جائے یعنی یہ بتایا جائے کہ غور کرو اپنے اوپر تمہیں ایک مخلوق ہو تو پھر اگر یہ کہا جائے کہ تمہارا ایک خالق ہے تو وہ اس کی طرف لپکتا ہے اور اس طرح لپکتا ہے جس طرح بچہ ماں کی طرف لپکتا ہے درہا حالے کہ اس نے کبھی اپنے آپ کو ماں کے پیٹ سے نکلتے ہوئے نہیں دیکھا یعنی یہ ایک واقعہ ہوا تھا نا ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے میرے ساتھ بھی ہوا آپ کے ساتھ بھی ہوا کہ ہم ماں کے پیٹ میں پرورش پا کے نکلے اس وقت ہم زندہ تھے وہ واقعہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا تھا لیکن اس کی یاداشت وہ ایسا نہیں کہ شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد تازہ ہو جاتی ہے وہ یاداشت مہب رہتی ہے ہر شخص کے لیے وہ مہب ہوتی ہے تو جیسے یہ ماں کے پیٹ سے ہمارے بن کر نکلنے کا واقعہ ہوا ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کہ ہم سے یہ عہد لینے کا بھی واقعہ ہوا ہے اور جس طرح وہ ہماری یاداشت مہب ہوتا ہے اور پھر دو چیزیں پیش آتی ہیں یعنی ماحول سے ماں آتی ہے تو بچے کو پہچاننے میں کوئی دکت نہیں ہوتی لیکن موانے پیدا کر دیے جائیں مثلاً بستری سے بچے کو اٹھا لیا جائیں کسی اور ماں کی آگوش میں ڈال دیا جائیں بار بار باور کرایا جائیں کہ یہی تمہاری ماں ہے تو بچہ آہستہ آہستہ اس سے مانوس ہونا شروع ہو جاتا ہے الہاد سے انسان کے انس کی بھی یہی کیفیت ہے ورنہ یہ اس کی فطرت کے بلکل خلاف ہے چنانچہ ماحول میں کوئی چیز مانے نہ ہو اور انسان کو اسے یاد دلایا جائے تو وہ اس کی طرف اس طرح لپکتا ہے جس طرح بچہ ماں کی طرف لپکتا ہے درہ حالے کہ اس نے کبھی اپنے آپ کو ماں کے پیٹ سے نکلتے ہوئے نہیں دیکھا اور اس یقین کے ساتھ لپکتا ہے جیسے کہ وہ پہلے ہی سے اس کو جانتا تھا یعنی اس طرح اس کی چھاتیوں سے لپٹ جاتا ہے جیسے یہ تو در حقیقت اس کی ہستی اور اس کے وجود کا حصہ ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ خدا کا یہ اقرار اس کی ایک فطری احتیاج کے تقاضے کا جواب تھا جو اس کے اندر ہی موجود تھا یعنی انسان جب اپنے وجود پر غور کرتا اور اس سے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا ایک خالق ہے تو یہ جواب اس کے وجود کے عرفان اور اس کی معرفت کے ساتھ ایسا ہماہنگ ہے کہ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ پیاس تھی اور پانی مل گیا اس نے اسے پا لیا ہے تو اس کی نفسیات کے تمام تقاضوں نے بھی اس کے ساتھ ہی اپنی جگہ پا لیا ہے ہر چیز اپنے مقام پر بیٹھ گئی ہر چیز نے اپنی جگہ پا لی ہر چیز ٹھیک اس جگہ آ گئی جہاں اس کو آنا چاہیے تھا اس کو بیان کر کے گویا یہ بتایا گیا ہے کہ جو عہد لیا گیا تھا اس کی نویت کیا تھی تمہارے پروردگار نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کو نکالا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ ٹھائر آیا تھا اس نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں انہوں نے جواب دیا ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں ہم اس کی گواہی دیتے ہیں یعنی اس طرح یہ واقعہ پیش آیا اور پھر انسانوں کو دنیا میں بھیجا گیا اب یہ کیوں کیا اللہ تعالی نے یعنی خود بتا رہے ہیں کیوں کیا یہ ہم نے اس لیے کیا یہ ہم نے اس لیے کیا کہ قیامت کے دن ان تقولو یوم القیامہ انہ کننا انہازا غافلین یہ ہم نے اس لیے کیا کہ قیامت کے دن تم کہیں یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر ہی رہے ہیں ظاہر ہے کہ دوسری خبر کہاں سے آتی ہے اس واقعے کی تمہارا ایک خدا ہے پروردگار ہے پیغمبروں سے تو اب پیغمبروں کی دعوت اگر تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ نہیں پہنچیں یعنی یا ماضی کا اتنا بعید حصہ بن گئی ہے کہ وہ نہیں منتقل ہوئی یا ہم نے اس لیے کیا کہ قیامت کے دن تم کہیں یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر ہی رہے اور اس کے بعد دوسری بات کیا فرمائی اَو تَقُولُوا اِنَّمَا أَشْرَكَ بَاؤُنَ مِنْ قَبْلِ وَكُنَّا زُرِّيَّةً مِنْ بَادِهِمْ یا اپنا یہ عذر پیش کرو کہ شرک کی پدا تو ہمارے باپ دادا نے پہلے سے کر رکھی تھی یعنی ہمارے ہاں تو روایت ہی شرک کی تھی اور ہم بعد کو ان کی اولاد ہوئے ہیں اَفَتُّهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُفْتِلُونَ پھر کیا آپ ان غلط کاروں کے عمل کی پاداش میں ہمیں ہلاک کریں گے یعنی کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہم تو جو مذہب لے کے آئے جو باتیں مانتے ہوئے ہیں ہمارے آباں نے گھر والوں نے ماحول نے معاشرے نے یہی سکھائی تھی فرمایا ہر بات میں غلطی لگ سکتی ہے لیکن نہ بنیادی اخلاقی احساس میں غلطی لگ سکتی ہے نہ خدا کے شعور میں غلطی لگ سکتی ہے اس کے لیے تو تم ہر حال میں جواب دے ہو اَفَتُّهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُفْتِلُونَ وَقَذَا لِكَ نُفَسِّلُ الْآيَاتِ وَلْعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ہم اسی طرح اپنی آیتوں کی تفصیل کرتے ہیں اس لیے کہ لوگوں پر حجت قائم ہو اور اس لیے کہ وہ رجوع کریں تو اس میں جو پہلی بات فرمائی اس پر میں نے لکھا یعنی جہاں تک توہید اور بدیہات فطرت کا تعلق ہے اللہ کی توہید اور بدیہات فطرت یعنی انسان کا اخلاقی شعور یعنی جہاں تک توہید اور بدیہیات فطرت کا تعلق ہے ان کے بارے میں مجرد اس اقرار کی بنیاد پر بنی آدم کا مواخضہ کیا جائے گا اس اقرار کی بنیاد پر یہ جو اہدِ الست ہے ان سے انحراف کے لیے کسی کا یہ عذر خدا کے ہاں مسموع نہیں ہوگا کہ اسے کسی نبی کی دعوت نہیں پہنچی یا اس نے یہ انحراف خارجی اثرات کے نتیجے میں اختیار کیا تھا اور اس کے ذمہ دار اس کے باپ دادا اور اس کا ماحول ہے یہ آزار ان دو چیزوں کے بارے میں بدیہیات فطرت یعنی انسان کا اخلاقی شعور ان دو چیزوں کے بارے میں کوئی عذر قبول نہیں ہوگا مسموع نہیں ہوگا سنا نہیں جائے گا یعنی نہ یہ عذر کہ نبی کی دعوت نہیں پہنچی نہ یہ عذر کہ خارجی اثرات ماحول والدین معاشرہ یہ مجھے انہوں نے دیا تھا تو فرمایا کہ یہ چیز تو تمہارے اندر بدیت ہے اس پر تم پردہ نہیں ڈال سکتے قرآن کا ارشاد ہے کہ انسان کے باطن کی یہ شہادت ایسی قطعی ہے ایسی قطعی ہے کہ ہر شخص مجرد اس شہادت کی بنا پر اللہ کے حضور میں جواب دے یعنی خواہ پیغمبروں کی دعوت پہنچے یا نہیں پہنچے ان بنیادی چیزوں کے بارے میں وہ جواب دے ہے ہم اسی طرح اپنی آیتوں کی تفصیل کرتے ہیں اس لیے کہ لوگوں پر حجت قائم ہو اور اس لیے کہ وہ رجوع کریں میں نے لکھایا یعنی مزید حجت ایک حجت تو قائم ہو گئی عہد فطرت سے مزید حجت جس کے نتیجے میں دنیا میں بھی ان کا معاخضہ ہوگا اور آخرت کے لحاظ سے بھی ان کی مسئولیت دوچند ہو جائے گی یعنی پیغمبر آ گیا تو اب گویا مسئولیت بڑھ گئی ورنہ اصلا تو یہ حجت جیسا کہ بیان ہوا اس علم سے قائم ہو جاتی ہے جو انسان کی فطرت میں وضیعت کیا گیا ہے آیاتِ الہی کی تفصیل سے اسی علم کی جو اندر موجود ہے یاد دہانی ہوتی ہے قرآن اسی بنیاد پر اپنے لیے ذکر اور ذکرہ اور رسولوں کے لیے مذکر کے الفاظ استعمال کرتا ہے یاد دہانی کرانے والے اقول و قولی حاضر و استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین